ہمیں جتنا سلمان خان اور کٹرینا کیا ہے کیا واقعی اللہ کیا ہے کیا واقعی میں ہمیں علی النبی طالعب کو بتا ہے تنا not نہیں جواب بھی نہیں بتا آپ سے میں ٹیسل ہوتا ہوں ابھی بتاؤ��율 کوئی سے ایسی دو حدیثیں تت بتائیں کوئی سے ایسی دو حدیثیں جو علی نبی طالعف سے مرّوی ہوں جیرسو مسلمان مرد یہاں بیٹھا ہے کوئی سے دو حدیثیں بتا دیں جو عالی بن نبی طالب سے مروی ہیں انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی اللہ علیہ السلام سے سنا ہے چلیں ایسا کرتے ہیں آسان کر دیتا ہوں ایک بتا دیں جو انہوں نے نبی اللہ علیہ السلام سے سنا ہے شراب کی سدا عالی بن نبی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں نبی اللہ علیہ السلام نے تو شراب کی سدا بتائی دیتے حدیث سنائیں جو کہ عالی بن نبی طالب سے مروی ہو مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا سوچیں درہ مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا میں نے آپ سے کہا چودہ سال سے بہت لوگوں نے آکے پروپر منظم کاوش کی ہے آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے پچیس کروڑا پاکستانی چالیس کروڑا انڈین مسلمان سونے دو عرب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کوئی دبائی ہوا میں مرد ماں بڑھ گئے سال بسال سو سال بسو سال پلصفہ شرائیت کرتا ہے نسلیں کی نسلیں کی نسلیں تھوا ہوتی سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں ایڈلیس دو کے نام پر بتاؤں گے سمجھ رہے ہیں دو کے تو بتا ہی ہوں گے دس باران ڈائلاؤگ بھی یاد ہوں گے آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پر کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع گیا ہے بس وہ بندہ دیکھیں یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مارے ساتھ اور اس سونے پر سوہا گا وہ بھائی صاحب ڈاڑی والے بھی ہوں گے کسی کی ڈاڑی والے ہوں گے کسی نے سوٹ ٹائی لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلاک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا یہ ہی سٹرینڈ چل رہا ہے نا آج کل موٹیویشنل سپیکرز کا اور یہ ہے سچ بات کرنے آیا نا ہم نے کہ تُسے کو خوش کرنے تو نہیں آیا نا ایک دفعہ لوگ کام جائے آپ کی کہ یہ تو ایکزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں حالانکہ خدا کی قصر چھپنے کرتے ہیں آپ وہ گناہ اتنی بڑی رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر آپ نے بہت ایزی لے لیا ہے میں نے ایک دفعہ اصطال سے پوچھا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے چالیس کام اللہ کی راہ میں جات کرنے کے لیے تو ان میں سے کچھ بارہ تیرہ کام تو میں کرے لیتا ہوں ہمیں کوئی شناح بتاتے نہیں اپنی یہ تم اصل میں کیا چیز پیدا ہو گئی ہو آنکہ میں تکے پہ آپ لوگ آدمی زاد ہیں اللہ کیا تو تکے نہیں ہیں اللہ نے دفعہ بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں وہ ایک یا دو بچے آتے ہیں بتا جاتے ہیں بچہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین سریم ان کو ایک سیٹھ نہیں کرتی بچہ میں کہتے ہیں تمہاری سنت کی دربیاں میرے پاس آپ نے کوئی نئی سوچے نہیں ہے مجھے پاتا اس کا بیجن بلکل کلیر تھا اس نے کھول کے بیان کر دیا سید کتب نے کھول کے نہیں خالی بیان کیا کر کے دکھا دیا آج تاکھ پولی دنیا کی میجر تین فورسز موساد, سی آئی اور ایف بی آئی سید کتب کے سیڈنٹ دھولتے پھر رہی ہے آپ سمجھے سوٹا واقع ہے موززی صاحب کے سیڈنٹ سے ہم خود بچتے پھر جاتے ہیں موززی صاحب کا وزیجن اس کا پراؤگینڈا کرنا اپنے اندر اتنا نظر ہوئی ہے کیونکہ اس نے کھول کے بتایا کہ میاں ورل ویو کلیر کر لو خدا کا واسطہ ہے اپنی دنیا میں رہنے کے لیے دنیا ہاں سانا کا بھی تقاضی یہی ہے کہ دنیا میں پردو چلے نقشہ کیا ہے موززی صاحب بڑے ریسنٹ ہیں مگر نقشہ اتنی تیری سے بدلہ ہے کہ موززی صاحب کے فنسوے کے اوپر بھی ہمیں اسی سٹینسل کے اوپر نیا ورل ویو کو اس وقت کے دور کے اوپر دیکھنا پڑے گا اتنی جلدی سے انیو سن نوے کے اندر دو ہزار کے دہائی کے اندر اتنی جلدی سے دنیا کا نقشہ پتلا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک اور بچے کی دور پڑ گئی کہ آپ کیا کریں آپ کیا کریں تفہیم القرآن کا آوئی نہیں لیے تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے اس کے لیے اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کہ جتنا زیادہ اور شارو خان سلمان خان کے کوئی انفلنسی ہیں آپ کے پر آپ اتنے کو سیریسل لیتے ہیں سمجھے مجھے پتا ہے سب نے سیلفیاں کی چاہ رہی ہوتے ہیں کہ سلمان خان جاں بیٹھا ہوتا مگر سیلفی سے آگے کی وقت نہیں ہوتی ایکٹر سنگر ڈانسر کی اس کو بھی پتا ہے اس بات کا اس لیے بچے لیے آپ کو میک اپ کرتا رہتا ہے ہاں ہاں حسد is the only common thing in show business ہم لائے جب مولویوں میں حسد آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی میں حسد کیسے آتا ہے مولوی حسد کیسے آسکتا ہے تمہارے تو گیم ہی کوئی اور تھی تم تو ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہو وہ جیت گیا تب ہی تم جیت گئے میں جیت گئے تب ہی تم جیت گئے لے کے دو ایک کی جگہ جانا نا مولویوں نے سلمان خان شارو خان ٹوم کروز بیٹھ کے نان لفکان لگا ہوتا ہے کہ مولوی کوئی اور جیت گیا تو بچارہ بکم مار جائے گا سمجھیں آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو صاحب سمجھ آ رہے ہیں کہ نقشہ میں تکینیں کھینچی گاں پہ ہیں ہاشی یہ ہیں کدر کدر یہ ہے اصلی مسئلہ جو آپ کو پتاؤ کہ نقشہ دنیا کا نقشہ کدر ہے آپ اس نقشے میں کونسا سپاٹ ہیں کونسا سپاٹ ہے صاحبی نے حد اباس غزوہ تائف کے بعد مسلمان ہوئے حد اباس حدی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنا واقعہ یاد کرتے میں کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مکہ آیا تھا تو میں نے اپنے دوست عباد سے پوچھا تھا کہ یہ کون بندہ کھڑا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو عطبات نے کہا بھتیجہ ہے میرا کون نیا دین لے کے آئے نہیں سوچ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حق نہیں کر رہا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے ساتھ کون ہے ساتھ بیوی ہے اور بچہ ہے علی میں نبی طالب ہے وہ صحابی کہتے ہیں روتے بھی کہتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے اب بھی کر دیا ہے مگر میں اگر اس وقت مسلمان ہو جاتا تو ایک چوتھائی اسلام ہوتا اتنا بڑا کانٹریبوشن میرے پاس ہوتا کہ ون بائی فورٹ اسلام میں ہوتا چوتھا مسلمان ہوتا میں اگر میں اس وقت میں تو بعد میں بھی ہو گیا مسلمان اس وقت میں تمسر راگا نکل لیا کہ حجیم سی باتیں کرے عجیم سی بات سمنحائی کوش کریں اپنی اپنی عقات نکالیں ، ہم صحاب کے ہم کتنے پرسند اسلام ہیں اب کی قسم اگر آپ کو نہیں بتو NOP آپ نے کتنے پرسند اسلام ہیں تو آپ ات خاص پرسند کنی یہ یہ نہیں ہے آپ کتنے پرسنٹ اسلام ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتا کیونکہ اندھا دن مسلمان مسلمان نہیں ہوتا بائی ڈیزائن بائی ڈیریکشن بائی وچن مسلمان مسلمان ہوتا تو کے پہنے نہیں کوئی اسلام میں آیا اور ہو لیا تو میں نے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور زعیف مومن کے شر سے بچائیں ہمارے بارے میں دعا ہے تو چھر رہا کہ ابو جائز سے اور سائل عدیم سے بچائیں یہ زعیف مومن مروائے گا ہم سب کو سوچیں اللہ آپ کیوں نہیں اپنے 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 دعا ہے تو میں نے خطاب ہی دعا ہے زعیف مومن بڑا مومن نہیں ہوتا کمزور ایمان کے مومن کہ این وقت پہ بھاگ جائے گا این وقت پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص پرسنٹیج آف اسلام ہیں اسلام کا کنٹریبوٹر ہیں آپ کیا کیا اسلام کا کیوں کہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا اسطلی جائیں اللہ نے تیسرا قبیلہ بتائی چل fabrics ایک اسلام کا قبیلہ بتائی ہے ایک تاخوت کا قبیلہ بتائی ہے تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے سپیٹیٹر نہیں آلد احلا کیا یا تو آپ کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہمارے لیے کرنے والے سپیٹیٹر اسلام میں تماشائی ہوتا ہے وہ غیر مسلم پارٹی میں ہوتا ہے اس کے مثال بھی ہے میرے پاس بھر 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 میں میری آپ کی عمر کے نہ کچھ نوجوان ابھی مکہ میں ہی پائے گئے تھے بدر ہو رہی تھی بدر کا اعلان ہوا اب مدینے کی جو سٹوری ہم سب کو پتا ہوتی ہے مکہ کی سٹوری چھپا لیتے کیونکہ ہمارے اوپر لگتے آکے مکہ کی سٹوری کیا چل رہی تھی مکہ میں اس پر مسلمان تھے سارا کسارا اسلامسسس مدینے میں نہیں تھا کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے ڈسکشن تیل رہی ہے کیا کریں کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکہ کے رائی تیاری ہو گئی ہے اتنے سو گھنٹ تیار ہیں اتنے سارے بھالے تیار ہیں گھوڑے تیار ہیں اونٹ تیار ہیں سب موٹیویشنل سپیکنگ چل رہی ہے مکہ کے اندر سے مقابلہ ہے آج سفہ ہسی سے بٹائیں گے یہ مکہ میں چل رہا گھر سے سنیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیچھانیں اپنے آپ پیچھانیں ان لڑکوں نے پھر کیا کیا یہ تو مسلمان ہیں یہ تو یہ مسلمان ہیں انہوں نے آپس میں ایک گیدرنگ کی ہلکا کہ میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف رڑائی نہیں کر رہا اببو نے کہا ہے تلے کے جیسے صاحب کی اببال تھے آرمی میں اس سے تو آرمی ایسی تھی اور عرب کے قبیلے میں وہی عالی خاندان پرستی ہے جو ہماری بلی ہے اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی بہت سے سمجھیں اس بات کو دیان سے اپنے اندر سرائیت کریں لیکچر جہاد کا نہیں ہے لیکچر سناخت کا ہے جہاد کی قبل ہم ہے ہی نہیں اس لئے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں ایک سٹیپ پیچھے ہوں ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پیچھانے کا جب وقت آئے گا اللہم سے بڑے کام لے گا اللہم سے بھی جہاد کروائے گا پہلے اپنے آپ کو پیچھانے شکت نہیں ہوں پڑھ نہیں لگے باتے افغانیوں کے پڑھ نہیں لگے باتے میسریوں کے سڈانیوں کے دو سنگوں والی قوم نہیں ہیں یہی ملک تھا نو کروڑ لوگ امریکہ کے میسی جائیں دس سال تا کھڑے رہے گھنٹے بندے دس سال تا کھڑے رہے اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے نو کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے دیکھیں پرپس کلیر ہوتا تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں نو کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہوئے تھا ہمیں پاکستان کا ویرہ چاہئے دن بھولا نہیں ہے آپ نے یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا یہ سے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے نو کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹھوا رہے تھے اللہ کی قسم سم نے زبا ہوئی تھی بچیاں ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے کیا سنگیں پھر بھی جائیں گے کیا جنوند چلاوا تھا انکو ایسا کیا ہوا انکو پاتا آپ کو سنٹالیس میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا بیجا لینے کی کوشش کی ہے چھوٹا بات کیا سمجھتے آپ یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے آ رہے تھے نوکیاں کرنے آ رہے تھے دولار کے مانے آ رہے تھے بتاتا ہوں کیسے ہوا تو اب یہ آپ بتاتا ہوں لوگ یہ ایڈنٹی کلیر ہوتی ہے پھر دیکھیں کیسے دول لگتے اس لئے دھیان میں رکھئے گا ان لڑکوں نے کیا کیا مکہ میں پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکے پہ لیٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی اور کہا کہ بھئی نمیل اسلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان تو پھر کیا کریں خاندان نے خاندان میں ناپ کٹ جائے گی پریشن ہے میرے اوپر میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے جانا تو پڑے گا باہر پر ٹاکے لے کے جلے جائیں گے نہیں تب چلو آؤ چلتے ہیں پھر ٹیکنیک لگائی راکٹ سائنس لگائی انہوں نے کیا راکٹ سائنس لگائی کیا ایسا کرتے ہیں سامنے سامنے چلتے ہیں جیسے ہی رن پڑے گا نا جب لڑائی شروع لگے گی تو صرف کے پیچھے والی صرف میں کھڑے ہو جائیں گے نا لڑائی کی نا کچھ اپنے طرح سے حکمت لگائی انہوں نے سوچے درہ ادھر کیا ہوڑا تھا مدینے میں صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے نا لڑائی اسلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں اتنی دعا کریں روکے کہ ابو باقر صدیق نا لڑائی اسلام کو کندوں سے پکڑ لیا گیا یا رسول اللہ بس اور دعا مت کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی بھی ہے اس لیول کی سٹس چل دی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پر ادھر ڈول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی وڈ بھالی وڈ ساتھ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دنے کیلئے ایک خاص موجزہ خاص موجزہ قرآن پاک اس موجزے کا کلیر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا یہ ہوتی ہے ایک آئی ایک اتنا فائد پتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے پرسنٹ اسلام ہوں میرے یہاں میں پریزنٹ اسدین کے کام کرنے کی پریزنٹس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے محص بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا وہ فائد ہے کہ اتنے بندے بندے کہوں سے آگے ان کے پاس اور مسلمانوں پہ سکینہ آگیا ایر آگے کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو حالانکہ بندے زیادہ تھے لائے ہوئے ہم سب کو پتا ہے نبی اسلام علمی نبی طالب سے کا لگا ہوتبہ کو جسدار تھا ہر ایک کے ساتھ اسدار ہی کو لڑوایا بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا اسدار بھیجا کہ یہ نہ سبینہ کبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے کبیلہ ہی مارے گا کسی اور کبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو کبیلوں کی لڑائی ہوگی تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا تمہیں رک پتا جائے کہ اسلام یہ کبائلیت نہیں کھیلتا اسلام یہ کومیت نہیں کھیلتا اسلام علیتانیت نہیں کھیلتا سٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے پر تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا میں واپس آتا ہوں ان لڑکوں کے پر تو عمر خطاب رضی اللہ تعالی نے کیا مسئلہ دیا تھا جمعیل صاحب نے مرشن ہوگا کیا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں تو عمر خطاب نے کہا یاس اللہ ہر قبیلے والے کو اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے خندان کو دیں پھر ہم کٹتے ہیں اپنے خندان کو ان کو پتا چلے کہ جس چیز پر ناز کرتے تھے اسی چیز نے آئے کٹ آئے تمہیں معلول اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی نے انہیں جب جنگ گھیڑ گئے تو وہ لڑکی آئے کہ ہم تو مسلمان تھے ہم پیچھے کڑے ہوئے تھے تاکہ ہم دلائی میں اسند دویں حمزہ رضی اللہ تعالی نے کیا کہا پتا کسی کو اس لئے یہاں پہ آئے ہمیں حمزہ رضی اللہ تعالی نے کہا حمزہ رضی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے نبیل اسلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی تمام علماء کا جمعہ آئے ہیں کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے ٹوٹی کی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ تعالی زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ تعالی ہوتے ہیں شیعہ بھی یہی مانتے ہیں یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے بڑی اسٹی ہے اتنا بڑا پیڈیسٹر حمزہ کے پاس ہے وہ انہوں نے بلائیا یہاں سارے یہاں جاکت یہاں سارے اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی رائی نہیں کیا حمزہ رضی اللہ نے کیا کہ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو اجتے سے مورزہ اتارنا پڑا ہے تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کام دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے تم سمجھ دیو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ کے تو بھج جاؤ گے کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے محمد کے خلافوں لڑائی کرنے آئے تھے ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری خبیلے کے بندے مر رہے ہیں کام چل دے گا تمہارا سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ اکرام نے وہی سزا دی جو بھاگئی کسی کفر کو سزا ملتی کہ تم سمجھ دے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے بچ کے ساری ایسیڈی ہوگا ایدھر یو آر ایسیڈی ہوگا سمجھ دے اپنی شناف کو پہچانے کس کس گیم کے سپیکٹیٹر ہی ہم اللہ کی قسم سپیکٹیٹر ہی ہم ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے دیکھ رہے تھے سب سے پہلے پہلے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے